موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیں ہاں رمضان المبارک کے پہلے اشرے کا اختتام عالم اسلام امن و امان کی برخراری کے لیے دعائیں آٹھ اپریل کو مکمل سورج گہن کن کن ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے مہراشتہ کے ازلہ ناندیر پربھنی اور ہنگولی میں زلزلے کے چھٹکے اور نیتن یاہو کو غزام بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تاریخ یاد کرے گی فرانسیسی سینیٹر کا بیان اور اب خبروں کی تفصیل ماہ رمضان المبارک کے پہلے اشرے کو بندگانِ قداون نے بدیدے نم طلبِ رحمت اتحادِ امت اور غلبِ حق اور ملک میں بہتر حکمرانی و تحفظِ امت و کامرانی کے لیے دعا کرتے ہوئے بھی دا کیا پہلے اشرے کے دوران جن مساجد میں نمازِ تراوی کے دوران تین پاروں کا احتمام کیا گیا تھا وہاں چہہ شمعے کو خصوصی دعائے ختمِ قرآن کا احتمام کیا گیا تھا کلام اللہ سنانے کی سعادت حاصل کرنے والے حفاظِ کرام کی گلپوشی کی گئی تلنگانہ کے مختلف ازلہ اور دونوں شہروں ہیدراباد و سکندراباد کی مختلف مساجد میں دعا ختمِ قرآن کے ساتھ ساتھ عالمِ اسلام میں امن اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی تاریخی مکہ مسجد میں مولانا حافظ محمد رزوان خریشی قطیب و امام مکہ مسجد کی امامت میں روزانہ تین پارے قرآنِ مجید سنائی جا رہی تھی پہلے دہے کے اختتام پر خصوصی دعا کا انقاد عمل میں لائیا گیا مکہ مسجد و شاہی مسجد باغیامہ کے علاوہ شہر کی دگر مساجد جہاں عشرہ رحمت کے دوران تین پارے سنائے جا رہے تھے ان مساجد میں خصوصی انتظامات کیے گئے تھے دونوں شہروں کے بیشتر مساجد میں دعا ختمِ قرآن کے ساتھ ماہ باقی عشروں کے دوران بھی نمازِ ترابی کی پابندی کی تاقید کرتے ہوئے ایمہ و حفاظ اکرام نے مسلیوں کو ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور افادیت کے علاوہ اس ماہ مبارک کے لمحات کو بہتر استعمال کی تلخین کی تاریخی مکہ مسجد میں ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اختتام پر حضبِ توقع و غیر معاملی ازدہام دیکھا گیا اور اس ازدہام سے نمٹنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے تلنگانہ ہائی کورٹ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے آٹھ ممبرز کو مشروع زمانت دے دی جو اینئے کے ذریعے درج ایک کیس میں ملزم تھے ہائی کورٹ کے جسٹس کے لکشمن نے ان تمام کو پاسپورٹ حوالے کرنے کسی کو دھمکیاں نہ دینے اور ہر جمعہ کو پولیس ٹیشن میں حاضر ہونے جیسے شرائط آیت کرتے ہوئے پچیس ہزار روپیے شخصی مسلکے کے ساتھ زمانت منظور کر دی اینئے نے کرنول اور دگر علاقوں کے نوجوانوں کو ایک مذہب سے متعلق تربیت دینے کے الزام میں پی ایف ایس سے وابستہ آٹھ ممبرز کے خلاف مخدمہ درج کیا تھا اور ان تمام کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا تھا اس کیس کے ملزمین محمد عبد المبین شیخ رحیم شیخ وحید علی شیخ پرویز اللہ محمد عثمان فیروز اور شیخ ریاض احمد کی زبانت نام پلی کی اینئے عدالت نے مسترد کر دی تھی جس پر ان تمام نے ہائی کورٹ میں الگ الگ اپیلیں دائر کی تھی جنہیں آج ہائی کورٹ نے زمانت دے دی واضح رہے کہ حکومت ہن نے دو سال قبل پی ایف ای کو ممنوع تنظیم خرار دیتے ہوئے اس پر پابندی آیت کر دی تھی سٹوڈنٹس اسلامک ارگنیزیشن حلقے تلنگانہ نے فلسطین پر جاری نسل کشی کے خلاف مخصوص اسرائیلی مصنوعات کے بائیکارٹ کی اپیل کی ایسیو تلنگانہ نے کہا کہ بائیکارٹ کرنا اسرائیلی حکومت کی ناپاک پالیسیوں کے خلاف احتجاج کی ایک بہترین شکل ہے ان ناجائز خبزوں کے خلاف جو انسانیت اور تمام بینالاخوامی میارات کے حدود تک پار کر گئی ہے ایسیو نے تمام انسانیت پسندوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی خریداری کے وقت ہر ایک چیز کے بارے میں محتاط رہیں اور اس کا کوئی متبادل منتخب کریں عوام کی سہولت کے لیے ایسیو تلنگانہ نے مخصوص اسرائیلی مصنوعات کی ایک فہرست فراہم کی ہے جو بائیکار تحریک کا حصہ ہے اس فہرست میں مختلف قسم کے قضائیات و مشروبات برانس وغیرہ شامل ہیں جو فلسطینیوں پر وحشیانہ ظلم و ستم کے کھلے عام ہمایت کرتی ہیں اور اسرائیل کو مالی امداد فراہم کرتی ہیں محمد فراز احمد سیکریٹری ایسیو حلقہ تلنگانہ نے کہا کہ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ غزہ میں انسانی جانوں کی تباہی صرف عالمی تخاختوں کی فوجی امداد ہی سے ممکن ہوئی ہے جس میں ہندوستان کے اڈانی ڈیفنس اینڈ ایرو اسپیس اور اسرائیلیوں کے البر سسٹمز کے درمیان ہیدر آباد میں خائم مشترکہ منصوبے شامل ہیں جو اسی سازشوں میں مشغول ہیں ہیدر آباد اور تلنگانہ کے باشندوں کی حصے سے ہم اسرائیل کے ساتھ ہتھیاریوں کی تیاریاں اور تبادلوں کی شدید مضمت کرتے ہیں ہم تلنگانہ کی عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں سندیدگی سے غور و فکر کریں اسرائیلی اشیا کا بائیکارٹ کریں اور اس نسل کشی میں ملویز تمام کارپریشنز کے خلاف آواز بلند کریں ہیدر آباد کے ونستھلی پورم ریتو بازار کے خریب بریڈ آملیٹ کی شاپ میں چہہ شمبے کی شام گیا سیلنڈر دھماکے سے پھٹ پڑنے کے حادثے کا ویڈیو ویرل ہو گیا دھماکہ اس قدر شدت کا تھا کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور آگ لگنے کے نتیجے میں شاپ پوری طرح سے جل کر خاکستر ہو گئی تھی جس وقت گیا سیلنڈر دھماکے سے پھٹ پڑا اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے بڑا حاصل ٹل گیا مخام حاصل کے خریب سی سی ٹی وی کیمرے میں گیا سیلنڈر دھماکے کے وقت کا منظر خائد ہو گیا تھا جو آج سوشل میڈیا پر ویرل ہو گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھماکے کے ساتھی کس طرح بھگدر مچ گئی جاریہ ماہ کے آخری توار کو تمام ایجنسی بینکس کھلے رہیں گے ریزر بینک آف انڈیا نے اس سلسلے میں نوٹفکیشن جاری کیا ہے نوٹفکیشن میں کہا گیا ہے کہ سبھی ایجنسی بینک 31 مارچ کو عوام کے لیے کھلے رہیں گے حکومتیں ہندے سرکاری ریسپٹ اور ادائیگی سے مطالق بینکوں کے سبھی برانچ کو 31 مارچ کو لیندین کے لیے کھلا رکھنے کی خواہش کی ہے تاکہ مالی سال 2023 میں ریسپٹ حصول اور ادائیگی سے مطالق سبھی سرکاری لیندین کا حساب رکھا جا سکے آر بی اے کے ذریعے جاری نوٹفکیشن کے مطابق 31 مارچ کو مالی سال کا سالانہ اختتام اینویل کلوزنگ ہونے کے سبب سبھی بینکوں کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تمام بینکوں کو بھیجی گئی ہدایت میں کہا گیا ہے کہ مالی سال کے آخر تک ہونے والے ٹرانسکشن اسی سال میں درج ہونے چاہیے اس سال سبھی بینکوں کو کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے مہراشتہ کے کئی مقامات پر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے صبح چھے بچ کر نو منٹ پر نان دیڑ پربھنی ہنگولی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت چار اشاریہ دوبت آئی گئی ہے اسی وجہ سے وہاں کے شہریوں میں خوف کی فیضہ پیدا ہو گئی بہت سے لوگ اپنے گھروں سے سڑک کی طرف نکل گئے بتایا جا رہا ہے کہ صبح چھے بچ کر نو منٹ پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز ہنگولی کے خریب تھا ہنگولی زلے میں زلزلے کے دو جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز ہنگولی زلے میں تھا اور ریکٹر سکیل پر تین اشاریہ چھے سے چار اشاریہ پانچ شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہنگولی زلے میں آس صبح چھے بجے سے صبح نو بجے تک زلزلے کے دو جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس زلزلے کا مرکز ہنگولی زلے کا اکھاڑا بالا پور ہے اور اس کی شدت ہنگولی پر بھنی نام دیر زلے کے تینے گاؤں نے محسوس کی ہے بتایا جاتا ہے کہ صبح چھے بجے کے خریب پیش آنے والے اس واقعے کے نتیجے میں کئی گھروں کی دیواروں میں چھوٹی چھوٹی دراریں پڑ گئیں جس کی وجہ سے شہریوں میں شدید قوف و حراس کا ماحول پیدا ہو گیا دنڈے گاؤں میں سیمنٹ کے کئی گھروں میں دراریں پڑ گئی ہیں ای ڈی کی ٹیم جمعیرات کی شام سی ایم کجریوال کے گھر پہنچی اے سی پی رینک کے کئی افسران وزیرعالہ کی رہائشگاہ پہنچ گئے معلوم ہوا ہے کہ چھے سے آٹھ افسران سی ایم کجریوال کے گھر پہنچے اور وہ یہاں سمندے نے آئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ای ڈی پہلے ہی سی ایم کجریوال کو نو سمندے چکی ہے جمعیرات کو سی ایم کجریوال کو دسویں سمندی آ گیا ہے ای ڈی کی ٹیم جمعیرات کی شام دہلی کے وزیرعالہ ارون کجریوال کے گھر پہنچی وزیرعالہ کجریوال مسلسل شراب گھٹالے میں گھرے ہوئے تھے اور ای ڈی انہیں سمند کے بعد مسلسل سمند بھیج رہی تھی معاملہ عدالت تک پہنچ گیا تھا دہلی ہائی کوٹ نے اس معاملے میں اہم تفسرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ سی ایم کجریوال کو گرفتاری سے راحت نہیں ہے شمالی زلے کے ڈی سی پی منوچ کمار مینا ارون کجریوال کی رہائشگاہ پر موجود ہیں اے سی پی رینک کے کئی افسران ارون کجریوال کے گھر پہنچ چکے ہیں دہلی پلیس نے بھاری پلیس فورس کو تیعنات کیا ہے ای ڈی ٹیم کی آمد کی اطلاع ملتے ہی کجریوال کی رہائشگاہ پہنچے وزیر اور آپ لیڈر سورب بھردواز نے کہا کہ جس طرح سے پلیس وزیر اعلہ کے گھر کے اندر ہے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اس سے لگتا ہے کہ وزیر اعلہ کی رہائشگاہ ہے چھاپا مارا گیا ہے لگتا ہے وزیر اعلہ کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن نے جمعیرات کو مرکز کو ہدایت دی ہے کہ وہ حکومت کی حصولیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے وکسید بھارت سمپر پہل کے تحت لوگوں کو ویڈس اپ میسیجز بھیجنے کو فوری طور پر روکے الیکشن کمیشن کو معاملے کے بارے میں شکایت موصل ہونے کے بعد وزارت الیکٹرانکس اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے سیکریٹری کو ہدایت جاری کی گئی ہے کمیشن نے کہا کہ یہ اقدام کمیشن کی طرف سے لیول پلائنگ فیلڈ کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے فیصلوں کے سلسلے کا ایک حصہ آئیں حکومت سے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ لوگوں کو مزید ویڈس اپ میسیجز بھیجے جائیں کمیشن نے وزارت سے اس معاملے پر فوری تعمیلی ریپورٹ طلب کی ہے وزارت نے کمیشن کو متعلق کیا تھا کہ وزیر اعظم نریندر موڈی کے خط کے ساتھ یہ پیغامات سولہ مارچ کو لوگ سبھا انتخابات کے شیڈول کے اعلان کے ساتھ انتخابی ذابط اخلاق کے نافذ ہونے سے پہلے بھیجے گئے تھے پول اتھارٹی کو متعدد شکایت موصل ہوئی تھی کہ پارلیمانی انتخابات دوہزار چوبیس کے اعلان اور انتخابی ذابط اخلاق کے نافذ ہونے کے باوجود حکومت کے اقدامات کو اجاگر کرنے والے ایسے پیغامات شہریوں کے فون پر پہنچائے جا رہی ہیں کانگریز اور تنمول کانگریز نے اس پیغام پر اترازات اٹھائے تھے اور الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی کہ وہ انتخابی ذابط اخلاق کی اس واضح خلاف فرضی کے خلاف کاروائی کرے اگلے مہینے اپریل کی آر تاریخ کو آسمان پر ایک موجزہ ہونے والا ہے اس دن سال کا پہلا مکمل سورج گہن ہوگا سورج گہن عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کی درمیان آ جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے لیے اندھیرہ چھا جاتا ہے تاہم اگر چاند زمین اور سورج کی درمیان آ جائے اور سورج کو مکمل طور پر ایک دائرے میں ڈھاپ لے تو مکمل سورج گہن ہوتا ہے اس کی وجہ سے سورج کی کنے زمین تک نہیں پہنچ سکتی جس کے بائیس بائیس علاقوں میں مکمل اندھیرہ چھا جاتا ہے آٹھ اپریل کو ہونے والے سورج گہن کی وجہ سے امریکہ کے بیشتر علاقوں میں اندھیرہ چھا جائے گا جس کی وجہ سے سینکڑوں سکولوں میں پہلے ہی تاتیل کا اعلان کیا جا چکا ہے لوگ اس مکمل سورج گہن کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں جو پچھلے سال چودہ اکٹوبر کو رنگ آف فائر کے بعد آنے والا ہے میکسکو میں شروع ہونے والا سورج گہن ٹیکساس، اوکلاہومہ، آرکنساس، مسوری، ایلو نوائے، کینٹکی، انڈیانا، اوہائیوہ، پنسلوانیا، نیو یارک، ورمنٹ، نیو ہیمشور اور مین ریاستوں سے ہوتا ہوا کنیڈا پہنچے گا اس کی وجہ سے گرہن کے دوران ان ریاستوں میں مکمل اندھیرہ چھا جائے گا اسی طرح سے ٹینسی اور مشیگن کے کچھ ہی سے مکمل سورج گہن کا مشاہدہ کریں گے یہ گزشتہ پچاس سالوں میں سب سے طویل سورج گہن ہوگا سورج گہن ہندوستانی وقت کے مطابق رات نو بچ کر بارہ منٹ پر شروع ہوگا اور آٹھ اپریل کی صبح ایک بچ کر پچیس منٹ پر ختم ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس گہن کا کل وقت چار گھنٹے انچالیس منٹ تک رہے گا سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آٹھ اپریل کو ہونے والا سورج گہن سال کا طویل طرح سورج گہن ہوگا پچاس سال خبل مکمل سورج گہن کا شاندہ نظارہ دیکھا گیا تھا اب لوگ اس سال اسے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہندوستان میں نہیں دیکھا جائے گا شمالی مغربی کنارے کے جنین پرناہ گزین کیامپ میں چاہر شمبے کو ایک گاڑی پر اسرائیلی فضائی حملے میں تین فلسطینی ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا یہ اطلاع مخامی ذرائع نے دی فلسطین ریڈ کریسن سوسیٹی کے اہلکار محمود السادی نے ذہنوا کو بتایا کہ امدادی ٹیموں نے گاڑی سے تین نوجوانوں کی ناشے نکالی جو مسک اور جلی ہوئی تھی فلسطینی ذرائع نے ذہنوا کو بتایا کہ ایک ڈرون نے گاڑی کو نشانہ بنایا جبکہ کیامپ اور شہر کی فضائی حدود پر اسرائیلی جاسوس تیاروں کی پروازیں دیکھی گئی دریانسنا اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے جنین میں ایک کار میں سوار چار فلسطینی عسکریت پسندوں کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملہ کیا جن میں اسلامی جہاد کے دو سینئر ارکان بھی شامل تھے پچھلے کچھ سالوں میں جنین کئی دہائیوں سے جاری اسرائیلی فلسطینی تشدد میں ایک اہم فلیش پینٹ بن گیا ہے گزشتہ سات اکٹوبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغبوضہ مغربی کنارے میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے مغربی کنارے کے نیم خودمختار حصوں کا انتظام دیکھنے والی فلسطینی اتھارٹی جنین میں محدود ہے فلسطینی محکم سہت کے حکام کے مطابق تنازہ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں اسرائیلی فیرنگ سے کم از کم 435 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں امبیٹ کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردنیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ